یہ برابری پارٹے پاکستان میرا نام نیر ایلون کھوکھر ہے میں پی ایس ونزرو فور کا گراسچی کا برابری پارٹے پاکستان کا کوارڈینیٹر ہوں برابری پارٹے پاکستان کا ہمارا جو بسکلی موٹیو ہے ہمارا موقف ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہمارا یہ پارٹے جو تشکیل ہی لئے یہ بسکلی یہ غریبوں کی پارٹی ہے قسانوں کی پارٹی ہے یہ مظہوروں کی پارٹی ہے ہمارا جو ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ ہر کوئی جو خاص و عام ہے جو غریب لوگ ہے وہ آگیا ہے نہ کہ امیر لوگ ہیں دیکھیں انیس سو سب تاریس سے جب سے پاکستان بنا ہے تو پاکستان بننے کے بعد کیا ہے کہ یہ جو حکمران طبقہ ہے جو سرمایہ داری نظام ہے انہوں نے کیا کیا ہے کہ جو امیر ہے انہوں نے اپنی پروپٹیاں بنائی ٹھیک ہے کہ جو امیر ہے وہ امیر سے امیر پر ہوتے گئے اور جو غریب ہیں وہ غریب سے غریب سر ہوتے گئے اب دیکھیں امیروں کے آپ دیکھیں جو بچے ہیں وہ بنگلوں کے مالک بننے ہیں ٹھیک ہے اس چیز میں پاکستان رہا ہوں امیروں کے جو بچے ہیں وہ بنگلوں کے مالک بننے ہیں ان کے امیروں کے جو جانور ہیں جو گوڑے ہیں وہ بھی سیبوں کے مربع کھانے والے ہیں سیبوں کے مربع کھاتے رہے ہیں امیر کا بچہ امیر تر ہوتا گیا غریب کا بچہ غریب تر ہوتا گیا گریب کے بچے کے تن پر نہ لباس نہ پاؤں میں اچھی جیسی رہی یہاں تک کہ پیٹ میں دو بکت کا کھانا جو ڈالنے کے لیے روکی وہ بھی اتنا دیئے کہ بندہ افورٹ کر سکتے اور امیر کے بچے دیکھے شہانہ لباس تیار کے تختوں پر بیٹھ کے رہے تو ہمیں اس چیز کے اگیسٹ ہمیں ان چیزوں کو جو ہے اگیسٹ پائٹ کرنا ہے ہمیں اپنے غریب مظلوم عوام کو ان لوگوں کو آگے لے کے آنا ہے جو بیچارے بے یار و ملتگار ہیں جن کی آواز یہ سمجھے کہ کوئی بنتا نہیں ہے جن کی آواز جو ہے خلق سے نکلنے سے پہنے دوباری جاتی ہے برابری پائٹی پاکستان ان غریب لوگوں کی آواز بنے گی میں کہتا ہوں خدا کا شکر ہے کہ دیکھیں جب سے پاکستان جب سے ہماری پارٹی ریجسٹر ہوئی ہے دوہزار اٹھارہ یا انیس میں جب ریجسٹر ہوئی ہے برابری پارٹی پاکستان تو آج کے دن تک آج اکتیس تاری ہے اکتیس مہی ہے دوہزار اکیس ہماری پارٹی کو خدا کا شکر ہے کہ بہت زیادہ پذیر آئے ملی ہے ہر خاص اور عام جو ہے ہمارے برابری پارٹی پاکستان کے ایجنڈری کو سمجھ چکا ہے دیکھیں ہمارے جو برابری پارٹی پاکستان کے چیرمن ہے یہ جوان احمد صاحب ہے دیکھیں دیکھیں ان کے دل میں جو غریبوں کے لئے درد لہنا وہ یہ سمجھ سکتے ہیں یا آپ نے ہمارے غریب عوام سمجھ سکتے ہیں آج کتنی حکومتیں آئیں ہیں میں کسی احمد کا نام نہیں دوں گا لیکن جتنی حکومتیں آئیں ہیں سب نے کرپشن کی ہے سب نے اپنی بینک برور تحریک چلائی ہر کسی نے اپنی بینک برور تحریک چلائی کہ آؤ ملد میں وزارت کی سیٹ سے آؤ خود بھی کھاؤ اپنے بچوں کو بھی کھلاو خیاشی کرو ربوں پاکستان میں وزارتیں پاکستان کی آؤ وزیروں سپیروں کی سیٹ سے آپ پاکستان کی لو پروپٹیاں اور اکاؤنٹ جو ہیں وہ سویس بینک میں بیٹھو جا کے انگلین میں بیٹھو یورپ میں بیٹھو ماں پلیٹ لو پروپٹیاں لو تو یہ ساری چیزیں جانا ہے یہ کرپشن ہمیں نے کرپشن کے اگینس اپنی آواز اٹھانی ہے ہمیں غریبوں کا حق ان تک تنچا رہا ہے جواد صاحب ہے ہمارے یہ ایکا ماشاء دہا بہت اچھے تختیر سے بہت اچھی فیملی سے ان کا تعلق ہے پاکستان کی فیمل پرسنیلٹی ہیں نہ صرف پاکستان کی دنیا جانتی ہے جواد صاحب کو جو درد ان کے دل میں غریب عوام کے لیے ٹھیکے ٹھیکے ان کا کہنا ہے کہ میں وزیراعظم نے نہیں بنوں گا اسمبلیوں میں ایمانوں میں ہمارے جو غریب لوگ ہیں جن کی آواز دھب جاتی ہے دیکھیں جو ایمانوں تک پہنچتی نہیں ہے جو ایمانوں تک پہنچنے سے پہلے ہی جو دھبا دی جاتی ہے جواد احمد صاحب برابرین پاکستان برابرین پاکستان پاکستان کے جتنے بھی عوضیداران ہیں جتنے مہمان ہیں سارے مذریبوں کی آواز بنے گی ان کا حق کروانے کے لیے ان کی آواز ایمانوں تک پہنچانے کے لیے ٹھیک ہے ہم نے کھلیا ہم ویلکوں کو بڑھتے ہیں ہر بلکی بارمی کو ہر مذہبور آدمی کو ہر کسان بندے کو جو ایمانے کسان ہے جو سارا ہم کام کرتے ہیں ہم انت پر شکت کرتے ہیں جن کا صبح سے دیکھے شام تک سر سے دیکھے پاؤں تک پسینہ جو ہے جو خون جو ہے پسینی کے صورت میں نکرتا ہے لیکن ان کا جو جائز رکھ کیا وہ بھی نہیں ملتا ٹھیک ہے ان کو ان کا حق نہیں ملتا تو ہمیں ان کا حق دلوانے کے لیے آواز اٹھا رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک اور میں سمجھتا ہوں کہ گرابی پاکستان کا جو منشور ہے وہ پاکستان کا ہر کسام ہر مذہبور ہر غریب آدمی جو جان چکا ہے سمجھ چکا ہے اور ہماری گرابی پاکستان اتنی فیمس میں پذیر آئی ملتا ہے کہ اتنی میں سمجھتا ہوں کہ کسی پارٹی کو اتنی جلدی پذیر آئی ملتا ہے جتنی عمام ہمارے برابی پاکستان کو پسند کر رہی ہیں ہمارے پوجہ دران ہمارے خوال عامل صاحب ہیں جو پارٹی کے چیر میں نے ان کو پسند کیا جا رہا ہے تو میری دعا ہے کہ برابی پاکستان یہ بہت جلد کامیاب ہو اور ہر غریب کو ان کا جائزت ملے اور کم سے کم چلو میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اپنے پروپرٹیاں بنائے کم سے کم ان کو دو وقت کی روٹی تو ان کو صحیح سے مل سکے اپنے بچوں کی ایڈکیشن ان کے کپڑے ان کے پیرنے کی روٹی ان کی صحیح ہوسکوشل میں جو ان کا میڈیکل سو ہو جاتے ہیں یہ ساری چیز ان کو مل سکے اور دوسی بات یہ ہے کہ ان کو جو ہے کم سے کم جو لیلی ویش ہے ان کی ان کی جو دہاری ہے اب سمجھے کہ سارے 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 مہینے کی سارے سترہ تنخواہ بنتی ہے پچاس تنخواہ ہو رہا ہوں کی تاکہ وہ اپنے فیملی کی اپنے خاندان کی اچھے سے کفالت کر سکے تو ہماری یہ جو موہ میں ہم نے یہ برابرے پارٹی پاکستان پی آئیس بند زیرو فورٹ کی جو ہم نے اگاہی مہین سٹارٹ کی ہے ہم دھر دھر گئی جا کے تو اسی طرح انٹروڈیوز کروا رہے ہیں ٹکے ٹکے تاکہ ہمارے غریب لوگوں تک اگر کوئی رسورسز نہیں ہیں کسی کے پاس ٹیلیویجن لیں گے کسی کے پاس مبائل فون نہیں ہے کسی کے پاس ریڈیو یا کچھ اور ایسے رسورسز نہیں ہیں نیوز پیس پر بنی ہیں تو دیکھیں ہم نیوز پیس پر بنیں ہم ٹیلیویجن بنیں ہم ریڈیو بنیں ہم مبائل فون بنیں ہم لگے نہیں پولتے ہی ہمارے پاس ہم خود آپ کو مبائل پاس جاتے ہیں کیونکہ ہم کے غریبوں کے ہم کے لیے آواز اٹھائیں اور ہم غریبوں کے لیے لڑیں گے فائٹ کریں گے نہ صرف گھروں میں جا کے بلکہ کرکھر امت کے اگینسٹ ایوانوں میں ہم آواز اٹھائیں گے ٹھیک ہے آپ سب کی آمد کا شکریہ اور میرے اربازوں پہ میری چھوٹی سی سپیچ پہ توجہ دینے کا شکریہ وہ ہمیں یا رکھتے ہیں پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ بار